آپ اتنی ساری چیزوں کا پوچھ رہے ہیں اس ایک چیز کا بھی پوچھ لیں اگر اس چیز کی اہمیت آپ کی نظر میں ہے کہ بھائی اسلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ختم نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں اب ہمارے ہاں علمیہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم منتخب کرتے ہیں آپ کے سامنے سورہ اخلاص جس آدمی کو پڑھنا نہ آتی ہو آپ مجھے بتائیں نماز میں کیا پڑھتا ہوگا جو آدمی سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتا اور ہمارے ہاں شاید ہی بہت محدود مذہبی جماعتوں کو نکال کر شاید جتنی جماعتیں آپ کو سارے لیڈر اسی طرح کے ملیں گے شاید ہی وہ کوئی آپ کے سامنے سورہ اخلاص یا دعا قنوت یا آیت القرصی یا یہ چیزیں پڑھ کے سنا سکیں تو جس آدمی کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہ آتی ہو جس کو سورہ اخلاص پڑھنا نہ آتی ہو اس سے آپ کون سی اسلام کی وفاداری کی توقع رکھے بیٹھے ہیں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کی نماز روزے کو نہیں دیکھیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ان چیزوں کو تو دیکھیں کہ بھائی اس کو اسلام کی بنیادی تعلیمات کا پتا ہے یا نہیں پتا ابھی ہمارے جو نگران وزیر اطلاعات ہیں ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا یہ بات میں آپ کو مثال دینے کے لیے واضح کر رہا ہوں کہ پھر ہم پورے پانچ سال روتے رہتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے بھی مظاہرے بھی کر رہے ہوتے ہیں انتجاج بھی کر رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں سنتا ابھی یہ چیز آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنی چاہیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جو سیول سرونٹس ہیں ان پر لازم ہے کہ اپنے مذہب کو واضح کریں کہ بھائی آپ مسلمان ہیں قادیانی ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں کیا ہیں آپ آپ اپنے مذہب کو واضح کریں یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ بھائی ہر شخص پر اپنے مذہب کو واضح کرنا یہ لازم ہے اب یہ بالکل ایک منصفانہ بات ہے کہ اگر کوئی قادیانی ہے وہ اپنے آپ کو واضح کرے کہ میں قادیانی ہوں کوئی عیسائی ہے تو اپنے آپ کو واضح ڈیکلیئر کرے کہ میں عیسائی ہوں کوئی مسلمان ہے تو کہے میں مسلمان ہوں اب ہمارے جو بھی نگران وزیر اطلاعات صاحب ہیں ان کا اس پر بیان آگیا کہ یہ تو بالکل ظلم ہے کسی کے مذہب پہ آپ جبر کر رہے ہیں آپ زبردستی اس سے مذہب کا اظہار کروا رہے ہیں یعنی اب آپ ان کی سینس دیکھیں ہائی کورٹ نے اس سے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ اپنے مذہب کو واضح کریں اب کسی سے اس کے مذہب کے اظہار کا مطالبہ کرنا یہ کون سی نائنصافی ہے اب اگر کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر ہمارے اداروں میں بیٹھا رہے اور ہم اس کو مسلمان سمجھتے رہیں اور وہ قادیانی ہو یہ بہتر ہے یا یہ پتہ چل جائے کہ بھائی یہ مسلمان ہے یہ قادیانی یہ تو فیصلے میں نہیں کہا گیا کہ اگر وہ قادیانی ہے تو اس کو آپ ملازم نہ رکھیں یا یہ نہ کریں یا وہ نہ کریں سب کچھ وہ کرے لیکن واضح کر کے کہ بھائی یہ قادیانی ہے یہ مسلمان ہے یہ عیسائی ہے یہ یہ یہودی ہے اب ان کو ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ بھی غیر منصفانہ لگ رہا ہے کہ قادیانیوں سے یہ مطالبہ کیوں کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مذہب کو واضح کریں اب یہ ہمارے لوگوں کی دینی تعلیم کی لیمٹ ہے یہ ان کا کلیور ہے یہ آپ ان کو دیکھیں کہ ان کو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی اور اس کو بھی وہ آپ اعتدال کہلیں انسانیت کہلیں ساری چیزوں کے خلاف سمجھتے ہیں تو یہ بات میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ اپنے امیدوار سے اس بات کا حلف لیں ان کو اس بات پر قائل کریں وہ چاہیں تو آپ کو لکھ کر دیں چاہیں تو کوئی ویڈیو پیغام جاری کر کے دیں کہ بھائی میں اسلام کا وفا لوگ ہمیں کہتے ہیں جب یہ بات ہم نے کی تو کہتے ہیں آپ لوگوں کے اسلام پر شک کرتے ہیں آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دیئے کہ آپ لوگوں کے اسلام پر شک کریں ہم کسی کے اسلام پر شک نہیں کرتے یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ جمہوریہ پاکستان نہیں ہے صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کو لیا اسلام کے نام پر گیا ہے اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے ہم بھی صرف یہ اظہار چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے یہ واضح کر دے کہ بھائی میں اسلام کا دفاع کروں گا ختم نبوت کا ناموس صحابہ ناموس رسالت کا دفاع کروں گا یا نہیں وہ اپنے آپ کو واضح کر دے کہ میں اس ترازوں میں ہوں اس ترازوں میں ہوں اس کے بعد عوام فیصلہ کرے کہ آپ نے اس کو ووٹ دینا یا نہیں ووٹ دینا جب تک آپ کے سامنے واضح نہیں ہوگا یہ سوال بھی تو لوگ ہم سے آکے کرتے ہیں کہ ووٹ کس کو دیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں امام صاحب بتاؤ مفتی صاحب بتاؤ ووٹ کس کو دیں تو اگر ہمارے سامنے کسی امیدوار کا موقف واضح ہوگا اس نے اپنا پیغام جاری کیا ہوگا اس نے حلف نامہ لکھ کے دیا ہوگا کہ بھائی میں ان ساری چیزوں کا وفادار ہوں تو ہم کہہ دیں گے بھائی اس نے یہ ویان جاری کیا ہے